میرا بیٹا تندرست ہے لیکن اس کو شام کو سینے میں شدید تقریف ہوتی ہے ٹیسٹ کر آئے ہیں لیکن ٹیسٹ کے اندر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہے تو وظیفے کی جہاں تک بات ہے نگرہ بھائی ایک تو صورت فاتحہ پڑھ کے خود اسی جگہ پہ دم کیا اور دوسری حنون پر آپ نے خود فرمایا ہے کہ جہاں درد ہو وہاں آنس رکھو پہلے دروشی پڑھو اس کے بعد بسم اللہی بسم اللہی بسم اللہی اعوذ بی عزت اللہ و قدرتہی من شف ما آجدو و احادی رو سات دفع پڑھ کے دم کرے تو جیسا بھی درد ہو اللہ کی رحمت ہو کہتے ہیں جی کہ فتاوہ آزم ہوتا لکھا انسا فتاوہ آزم میں تو آجی نام سنائے اصلا جو دوسری میں ہنپا نے کہا کوئی فتاوہ لے تو آپ مجھے دکھاؤ تو سوئی جیسا ہر دل کہا تھا کہ یہاں کے فتاوہ نے فتوہ دیا ہے وہ پہ لے کے نہیں آئے کبھی وہ تو لے آئے بچارہ آگے گھڑا ہوا نہ یہ فتاوہ آزم بھی گھڑی ہوئی بات کوئی فتاوہ آزم نہیں کہتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہنفی مسئلہ کا سب سے بڑا فتاوہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ نبادل بچہ عورت سے زنا کرے تو اس میں حد نہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں ہنفیوں کی کتاب میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماں سے زنا کرے تو اس پہ حد نہیں ہے بالکل لکھا ہوا ہے لیکن اب اگر تم لوگوں سے اللہ نے غصے میں عقل چھین لیا ہو حسد کے مارے ہوئے تم کوئی بات سمجھنے والے نہ ہو حد تازی یہ بندہ تو حد والے مسئلے سے آگے گزر گیا کہ سے عام اور سنی ماں سے زنا کیا تو اس کو یہ نہیں ہے کہ سو کوڑا مارکے چھوڑ دو اسی کوڑا مارکے چھوڑ دو آگے لکھا ہوا ہے بلی یکتل ایسے بدبخت کو قتل کیا جائے یہ صرف یہ نہیں کہ مارا ہو تو کوڑے مار دو اسی طرح جب چھوٹا بچہ ہے اب بلک تو ہوا نہیں اس پر حد ہی کریں جاری کریں اب جتنا عقل اللہ دے تو بات سمجھ جائے گا اس کو قاضی تازیر کرے گا لیکن حد ہی نہیں جاری کر سکتا جب وہ تو باتے نہیں نہیں پہلے اتراز کرنے سے پہلے کسی عالم کے بات جاؤ کے سمجھ جائے گا کہتا ہے جی کہ دوسرا سوال بھی اسی طرح ہے کہاں جس فتاوے میں آپ نے پڑھا ہے پہلے وہ فتاوہ لے آئے وہ فتاوہ لے آئے تو اس کے بعد بھی ایسے بات ہے جو ہیں کہہ پڑھ نہیں سکتا والدین کو سیدھا کرنے پہ ہماری شریعت میں اللہ نے اعلام کر دیا والد فوت ہو کیا ہم نہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر دوران تواف ایک اشارہ بھول گیا ہے کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ حضرت نے جب حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے اعظام دو تو حضرت بلال نے پوچھا کہ یا اس اللہ میں موں کس طرف کروں تو اللہ میں میری طرف کروں یہ اگلا تو انہیں خود جھوٹ گڑھا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ نبی کے چیرے کی طرف دیکھ کی اعظام کو اور نہ یہ ضروری ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھ کی اعظام کو چاہے چیرہ کسی دوسری طرف بھی کیوں نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کعبہ کی طرف نظر ہو یہ صحیح حدیث ہے کہ بلال نے کعبہ کی چھت پہ حضرت کے حکم سے کھڑے ہو کر عظام دی جب آدمی ہو جی لگا کھڑا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کعبہ کی طرف رکھو اب جو حیاء رسلا تو رکھ پہلتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہ کعبہ کی طرف نہ رہا ہے یہ باقی تو انہیں خود گھڑا ہے مدینہ پاک سے اعرام باندھ کے آیا تواف کیا دونے مات پڑھنے بھول کیا صفحہ ملوہ کیا جب یاد ہے اب جب پڑھے کوئی یاد نہیں جب یاد ہے پڑھ سکتے ہو میں نے دو طواب اکٹھے کیے مجھے دوسرے طواب میں شک کہیں کہ ساتھ چکتا رہی ہیں اچھی ہیں غالم بمان یہی ہے کہ ساتھ ہیں بارہ ٹھیک کیا وہ آپ نے جا کے ہتنی میں دو رکات پڑھے ٹھیک ہے جب غالم بمان یہی ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر حرم میں چپل گھم ہو جائے تو بائن مکھے کوئی اٹھانے نہیں بلکل نہ اٹھائیں موگو کی ساتھ کا لیٹریچر جو ہے کوئی عالم ہو تو وہ پڑھے عام آدمی نہ پڑھے چونکہ عالم کو تو پتہ ہوتا ہے نا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے عمرے کے لیے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ رزانہ عمرہ کر سکتے ایک کر سکتے ہیں لیکن ہر طفح سر مرانا پڑے گا انسان کی جندت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کی علم میں ہے یا عمر دیکھ کے فیصلہ کرنے ہیں اللہ کے علم میں ہے ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اللہ کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے ہمارے دکھانے کے لیے یہ ہے کہ اگر عامال جنت والے ہیں تو کویا وہ جنتی ہے ورنہ کبھی کبھی موت کوہر پہ آگا اگر عامال کافروں والے ہیں سمجھو گے جہنمی لیکن کبھی کبھی آخر میں اللہ پاک کروانا سی پر دیتے تو یہ معاملہ اللہ میں چھوڑ دیں ان بحثوں میں نہ پڑھے اکثر لوگ کعبے کی طرف پاؤنوں رکھ لیتے ہیں کبھ کے بیٹھتے کوئی حد نہیں ہوتا ہے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں وہاں ہی پھار عامال اللہ اے استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤنوں نہیں کرتے تھے اللہ وہ علم کوئی شریعت کا حکوم پر ایسر نہیں ہے یہ تو ہو چکے ہیں نا عمرہ یا نفل طواب کے دو رکعات جو ہیں وہ حتیم میں پڑھ سکتے ہیں بالکل افضل ہیں کہ مقام ابراہیم میں پیچھے پڑھو یا حتیم میں پڑھ نماتی کے آگے نہ گھدھیں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گھدھ جائیں اسلام بعد ایرپورٹ پر وضوح کرنے کے لئے سر پر ماندہ ہوا رمال کھول کر مصرح کیا وضوح کے بعد دوبارہ باندھ لیا تو کوئی دم تو نہیں ہے بضو کے بعد پاندھی ہے تو کوئی دم نہیں دم تو تب ہوگا جب نیت کرو گے لبیگ پڑھو جو زندہ آدمی ہیں ان کے لئے عمرہ کی ضربت نہیں ہوتی اگر مازور ہے الگ باز ہے ورنہ اپنے لئے کر کے دعا کہیں اللہ سواب اس کو دے موسیقا